ادھاکار ٹی وی میزبان اور لکھاری محسن عباس حیدر کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت اپنی زندگی کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں اور دوبارہ تعلقات استوار کرنے اور محبت کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں مل رہا محسن عباس حیدر نے حال ہی میں فیصل قریشی کے پاڈکاس میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ان سے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر لڑکیوں کی جانب سے کی جانے والی ڈانس پسند نہیں وہ پرانے خیالات کے شخص ہیں اس لیے انہوں نے ماضی میں ٹک ٹاکرز کے حوالے سے سخت بیان دیا تھا ان کے مطابق انہوں نے انسٹاگرام پر فٹنس پیجز اور فٹنس کرنے والی شخصیات کو فالو کر رکھا ہے تاکہ وہ انسٹاگرام کا الگوریتھا میں نے ایسی ہی ویڈیوز پیش کرے کیونکہ ان سے ڈانس ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی محسن عباس حیدر نے کہا کہ ایک بار انہیں کسی بڑی عمر کے شخص نے کہا تھا کہ بیٹا اب شادی دیکھ بال کر کر نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد بیوی کو لے کر دوستوں کی محفل میں جاؤ اور وہاں سب دوست آپ کو کہیں کہ وہ آپ کی بیوی کو پہلے سے ہی اچھی طرح جانتے ہیں ادکار نے کہا کہ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور حقیقت ایسا زمانہ آ چکا ہے محسن عباس حیدر نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بہترین دور سے گزر رہے ہیں تاہم ایس کے باوجود انہیں محبت اور تعلقات کے لیے کوئی موضوع شخص نہیں مل پا رہا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل بھی ایک شو میں کہا تھا کہ وہ اس وقت زندگی کے سب سے بہترین دور سے گزر رہے ہیں ان کی ہر طرف خوشیاں ہیں سب معاملات بہترین چل رہے ہیں محسن عباس حیدر کے مطابق وہ دوبارہ محبت کرنے اور دوبارہ تعلقات استوار کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں لیکن انہیں کوئی مناسب شخص نہیں مل رہا خیال رہے محسن عباس حیدر نے 2015 میں فاطمہ سحیل سے شادی کی تھی جن سے انہیں 2019 میں ایک بیٹا ہوا بعد ازا ان پر اہلیہ نے گھریلو تشدد اور دوسری خواتین سے ناجائز تعلقات کے الزامات لگائے جس پر ان کی شادی ختم ہو گئی اہلیہ پر تشدد کے الزامات کی وجہ سے محسن عباس حیدر پر مقدمہ بھی دائر ہوا ان کا کیس عدالتوں میں بھی زیر سمات رہا اور اب انہوں نے پہلی بار کہا ہے کہ وہ دوبارہ محبت اور تعلقات کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں موضوع شخص نہیں مل رہا